آج بھی اسی اعتماد کے ساتھ اپنے لئے یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی سکینہ اسے کہتی ہے کیوں نہ ہم یہ بات اپنے والدین سے چھپا کر رکھیں شیورہ اور سکینہ تو اپنے باپ سے یہ بات چھپائیں گی کہ فضل بخش حقیقت میں کون ہے لیکن ان کا والد جب شامیر کے والد کے پاس جائے گا تو وہاں وہ شامیر کی تصویر دیکھ لیتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فضل بخشی شامیر سکندر ہے اور اس ملاقات کے لئے اسے دعود خان نے بلایا ہوتا ہے تو دعود خان اسے کہتا ہے تمہارے لئے اور تمہاری بیٹی کے لئے یہی بہتر ہے کہ میرے بیٹے سے دور رہو تو شیورہ کا والد دعود خان سے کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمال کے رکھو کیوں وہ میرے گھر گیا کیوں میرے پاس ایک ممولی سے اس نے جوب کی ہے مجھے بتانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمالو لیکن شامیر سکندر رکنے والا نہیں وہ کسی بیالت میں شیورہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے اس کے لئے اسے اپنا گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے اور اس کہانی کا اختیام بھی ایسے ہی ہوگا کہ شامیر سکندر اپنے والد کو گھر چھوڑنے کی دمکی دے گا تب ہی اس کا باپ اس شادی کے لئے راضی ہو جائے گا لیکن کہانی میں ایک سسپنس ابھی باقی ہے مہرین مہرین کا کردار کیا ہوگا کیا مہرین شامیر سکندر کا ساتھ دے گی یا کہانی میں کوئی اور سسپنس ہے باقی لیکن اس ڈرامے کو سب زیادہ پسند کیے جانے کی وجہ شامیر سکندر کی محبت تھی جس کا دونوں نے اب اقرار کر دیا ہے جہاں ڈراما اپنے اقتصام کو پہنچ چکا ہے وہاں کہانی میں شامیر سکندر کی شادی رہ گئی ہے لیکن کیا اس شادی کے لئے دعوت علی خان مان جائے گا کیا مہرین شامیر کا ساتھ دے گی یا اس سے بدلہ لے گی کیا ہوگا اس محبت کا انجاب ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور حگاہ کرئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرئے گا